اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے ہم سب کے امیدے کے سب کے ایسے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو بتائیں آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے ہمارا تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے کافی مطلب پورے رمضان ہم لوگ نے الحمدللہ گھر میں افتاری کی تو اس بار ہم لوگ نے سوچا کہ چلیں ساری فیملی مل کے نہ کہیں افتاری پہ چلتے ہیں تو جی ہمیں جس طرح پاکستانی کھانے پسندے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ نکل کے سیفرون کیونکہ روزہ کھولنا ہو تو مزیدار سے کھانے کھانے کا بڑا دل کرتے ہیں سپیشلی جو مطلب جو ہمارے ٹیسٹ بٹ کے حساب سے ہو تو یہاں سیفرون میں ہمیں جو کھانے کا ٹیسٹ فگرہ ہے وہ ہمیں کافی اچھا لگتے ہیں ہم اکثر یہاں آتے بھی رہتے ہیں تو ان کا جو بوفے تھا وہ اڈرلز کے لیے سکسٹی فائف ریال تھا اور جو کٹس تھے انڈر ٹین ان کا تھرٹی فائف تھا اور انڈر فائف جو تھا وہ فری تھا تو یہ ان کے سٹارٹر آپ کہہ دو یا اس کے کھانے کے ساتھ ہی افتاری میں ہی سب دیا جاتا ہے اور یہ ان کی بریانی وائٹ رائز اور کڑھا مطلب یہ ڈیفرن ٹیپس کے کھانے تھے مجھے ان کے کلیر نام تو نہیں پتا اور یہ چکن سکٹی فائف تھی اور سپیگٹیز تھی اور ان کی جو قوائنٹیٹی تھی انہوں نے قوائنٹیٹی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹلیس جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تب تو قوائنٹیٹی اچھا خاصا ہوتا ہے پر یہ ان کی کرٹیسی تھی کہ انہوں نے شروع میں ہمیں سوپ جوس اور جو فروٹ چارت تھا وہ ہمیں ہمارے اوپر روم میں لاکر دیا کیونکہ جو بوفے تھا وہ نیچے لگا ہوا تھا گراؤنڈ فلور پہ اور ہمیں روم میں جا کے لینا تھا اور افتاری کے لیے 5.30 سے لے کے 7 o'clock اور آئی تنک 7.30 اتنا کچھ ٹائم تھا مجھے اس کا ٹائمنگ کا اتنا کنفرمیشن نہیں ہے 5.30 تو سٹارٹ ہے بات اینڈنگ ٹائمنگ 7 ہے 7.30 یہ مجھے کنفرم نہیں تھا اس کے علاوہ تی گہوا وغیرہ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا اور افتاری کوئی ڈیزرٹ وغیرہ بھی فلیور کھانے کے بڑے مزے کے تھے بات جو کونٹیٹی وہ بہت کم تھی بات سٹل الحمدللہ افتاری اچھی ہو گئی تھی خیر اس کے بعد ہم گھر چلے گئے اور ہم لوگ انہیں سوچا تھا کہ جی گھر میں جا کے آرام شرام کریں گے مگر نہیں ہم لوگ انہیں سوچا کہ چلے ہم لوگ 5.30 شاپ چلتے ہیں بات یہ دیفرنٹ 5.30 شاپ یہ ہمارے گھر کے قریب نہیں تھی یہ ایمیزون 5.30 شاپ تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں بائی ووک جائیں گے اور میرے ہزمن مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں لے جاتے ہیں بہت ہم لوگوں کو کہا کہ نہیں ہمیں بائی ووک جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی دور ہے وہ میں اکثر ویڈیو میں دکھاتی ہوں اچھا رمزان ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز یہاں لگ جاتے ہیں اس میں بلیلہ چنے ہوتے ہیں ان کو بوائل کر کے دیتے ہیں اور کورنز ہوتے ہیں یا فرنچ وائز رکھے رہا ہے سیل آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بس ووک کر کے جا رہے تھے اور آپ دیکھیں گے جو لولو ہائپر مارکٹ جہاں میں اپنے ہزمن کے ساتھ جاتی ہوں یہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے جا کے مطلب رائٹ ہینڈ کی طرف ہی ہے اور یہ کافی دور ہے ہمارے گھر سے ووک کرتے کرتے ہمیں ہاف این آور ہو گیا تھا اور لیٹرلی ٹانگو نے جواب دے دی تھی اتنی مطلب باڈی میں درد شروع ہو گیا تھا باٹ سٹل ہمارے اندر جو جوش اور جذبہ تھا یہاں آنے کا ہم آخر پہنچ ہی گئے تھے کیونکہ یہ رونکے جو رات لیٹ نائٹ آپ ووک کرتے ہوئے جا رہے ہیں بنا کسی در کے بنا کسی خوف کے یہ آپ کو اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ہی ملیں گی تو مجھے بیسکلی کچھ چیزیں چاہیئیں تھی اپنے بچوں کے لیے سکول سے ریلیٹڈ تو میں نے سوچا کہ چلیں یہاں پہ آ کے ٹرائے کر دیوں کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ جو میرے جو بچے ہیں جو دو چھوٹے ابھی انشاءاللہ خیر سے سکول جائیں گے انہوں نے ڈیلی بیسس میں مجھ سے چیزیں جو ہیں گھما کر آنی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جو شاپ یہ بیسٹ ہے نہ زیادہ ایکسپینسیب ہے اگر گھما بھی دیں تو دل نہیں دکھے گا اور میں پھر دوبارہ بھی پرچیز کر سکوں گی تو میں نے اس طرح کی دو فائل آلیڈی اپنے دو بچوں کے لیے لیتی تھی اور یہ والی میں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے اٹھا لی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور یہاں پہ جو پینسل کیس تھے وہ مجھے بہت فینسی ٹائپ نہیں چاہے تھے نارمل چاہے تھے کیونکہ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ اس کو بلاک کلر کا چاہیے تو پھر میں نے سوچا کے چلے یہاں پہ میں دیکھتی ہوں تو وہ پورا جو بنچ تھا نا وہ مجھے 5.75 کا ملا تھا اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی جیسے یہ جو آپ نے سیٹ دیکھا ہے بچوں کا 5.75 میں یہ پورا تین کا سیٹ تھا اور دوسری جگہوں پہ یہ جس سنگل مل رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہیر بینڈز لڑکیوں کی جو سپیشلی ایسیساریز ہوتی وہ بھی بڑی پیارے پیارے سے تھے کیونکہ وہ بچے سپیشلی جو فوراں توڑ دیتے ہیں جیسے کہ میری بیٹی ہے تو میں تو یہ بولوں گی کہ آپ یہی سے ہی اٹھائیں زیادہ بیسٹ ہے یہاں پہ یہ کپس کی ٹرانسپیرن کپس کی اتنی خوبصورت ورائیٹی تھی اور اتنی مطلب اتنی زیادہ کوئنٹیٹی میں یہ تھے نا ڈیفرنٹ ٹائپس کی ورائیٹی تھی اس میں یہاں پہ اصل میں یہ بہت بڑا ہے اور مجھے نے سپیشلی کسی نے کہا تھا کہ میں یہاں جاؤں کیونکہ وہ یہاں سے پاکستان چلی گئی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ضرور ادھر جاؤں اور نہ ادھر کی ویڈیو ایک بار انہیں بناو مطلب ان کا دل تھا بہت تو میں مجھے چانس ملا تو میں نے کہا کیوں نہ بھئی میں اچھے سا ویڈیو بناو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اور پھر میں ان کے ساتھ شیئر کروں تو ایکچلی میں نے اپنے تینوں بچوں کو گھر چھوڑا تھا ہزبن کے پاس اور میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے جانا ہے بچوں کے بغیر تاکے میں تھوڑا سا کیونکہ ووک کرنا تھا تو بچے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت کرنکی ہو جاتے ہیں ٹینٹرمز شو کرتے ہیں رونا دھونا مچاتے ہیں کوئی ایک بھی اگر ان کے ساتھ ہونا مطلب کوئی ایک بھی بچہ ساتھ ہونا تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو پھر اس لئے میں نے اپنے حجمن کو کہا تھا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور ہمیں ارموست 3-4 آورز لگ گئے تھے کہ ہم یہاں آئے اور یہاں سے گئے اور ہم لوگ نے چیزیں وغیرہ دیکھی مگر بہت ہی سکون سے دیکھی تھی میں نے یہاں پہ پیمپرز یا ویٹ ٹیشوز یا بچوں کے وائپس یا مطلب کار سے ریلیٹڈ چیزیں کچن سے ریلیٹڈ چیزیں گھر سے ریلیٹڈ چیزیں بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں بڑوں سے ریلیٹڈ مطلب جو آپ مائن میں لاتے ہو آپ کو یہاں وہ چیزیں ملیں گی اور پھر ابھی تو ہم فوڈ سائٹ پہ گئی نہیں تھے ہم یہاں پہ بس چیزیں دیکھ رہے تھے اور یہ چیزیں دیکھے بہت زیادہ دل کرتے خریدنے کا بٹ آلیڈی ہیں الحمدلیلہ تو پھر ایکسٹر لینا سمجھ نہیں آتا اس لئے ہم نہیں لیتے تو یہ کپ پین سوسر کا جو سیٹ تھا یہ ون سیٹ لیکھ فائف پوائنٹ سیون فائف کا تھا خیر ہمیں جو چیزیں چاہیے تھی ہم لوگ نے آرام رام تسلی سے دیکھ کے وہ خرید لی تھی مجھے میں تو بچوں کے سکول کی کچھ چیزیں چاہیے تھی ایک دو چیزیں مجھے ملی اور کچھ چیزیں مجھے نہیں ملی تو پھر میں نے کہا میں کہیں اور سے جا کے دیکھوں گی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے فوڈ سائٹ پہ کیونکہ میں نے بچوں کو پسندے کے نہیں مجھے سٹل چنگ فوڈ حد سے زیادہ پسندے اور بچوں سے زیادہ تو ہم اپنے لئے خرید رکھ رہے ہوتے ہیں ابھی کی پیرنٹنگ تو ایسی ہے تو اس لئے بچوں کے لئے بھی چیزیں خرید ہی لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اتنی ویرائٹیز آف مگیز تھی اور کچھ تو میں نے دیکھی بھی نہیں چونکہ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی تو خیر ہم لوگ آگئے تھے جوسیس کی سائیڈ پہ کیونکہ بچوں کے لئے لینی تھی تو یہاں پہ ہمیں آئس کریم نظر آگئی تو میں دیکھ رہی تھی کون سی لوں بچوں سمجھ نہیں آرہی تھی تو یعنی انہوں نے اسی طرح سے کیا ہوتا کہ 5.75 کے اندر یا تو جسے شاپس وغیرہ میں بھی اگر وہ چیز 1 ریال کی تو 5.7 ریال کی وہ 6 دے رہے تھے یہاں پہ سالز کوکوہ پاوڈر اور دالیں والے بہت ٹائپ کی پاپکورن وغیرہ چائے چینی وغیرہ بھی ہنی یہاں پہ جو نیشنل کے اور شان کی جو جنگر گرلک پیس اچار وغیرہ دیکھے مجھے بڑا شاک لگا تھا میں نے کہا یہ بیسٹ اور یہاں پہ کچھ سپائس بھی تھے یہ دیکھ مجھے بڑا مزی تھے یہ بڑے مزی کی شاپ ہے یہ دھر آنا چاہیے جب سے یہاں آئی ہوں میں شاید میکس سکین یا تھرڈ ٹائم اور اور میں نے یہ سوچ لاتا کہ یہ بار بار آؤں گی کیونکہ یہ جگہ مجھے بہت سبردست لگی تھی خیر ہم سب اپنی اپنی شاپ میں لگے ہوئے تھے سب الگ الگ گھوم رہے تھے جس کو چاہیے تھا ہم لوگ نے لے لیا تھا اور میرا تو مین تھا بچوں کی شاپنگ کرنا اور اس کے بعد تھوڑا بہت میں نے اپنے لئے بھی لیا تھا چیز وغیرہ جو سعودی میٹ تھی اور وہ اتنی یہاں پہ ریزینیبل تھی جو تین پورشنز ہوتے دوسری جگہ برینڈ بہتے بہتے مہنگے ہوتے یہ بڑا مطلب 5.75 گئی تھا تو میں نے تھک گئے جہا کے باہر بہت ساری بیٹھنے کی جگہ پڑی تھی پینچز بنے وے تو پھر وہاں پہ بیٹھ ہم نے آئس کریم کھائی اور پھر دوبارہ ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا ہمیں جاتے جاتے بھی پورا half an hour لگیا تھا اور ہم بہت تھک گئے اور نیکس دے بھی بڑی خراب ہوئی بھی تھی ہماری چلنے کی وجہ سے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا بس ہمیں سپورٹ مل جاتی اور ویڈیوز بھی بنانے کی تو ملیں گے نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ